اردو عدد کی دنیا میں سائمہ یاسمین کی طرف سے آپ لوگ کو خوش شام دیتے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے تذکیر و تانیس تذکیر و تانیس کی اساس جو ہے وہ نر یا مادہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑا ٹیڑا معاملہ ہے اور ایسے قوائد وضع کرنا کہ جو سب صورتوں پر حاوی ہو جائیں یہ بہت مشکل ہیں لیکن عربی میں نر کے لیے تذکیر اور مونس کے لیے تانیس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی مذکر اور مونس تذکیر و تانیس جو ہے اس کا تمام تر دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے اور اس کی جو تقسیم ہے وہ دو طرح سے کر دی گئی ہے یعنی ایک حقیقی ہے اور دوسری غیر حقیقی ہے حقیقی تذکیر و تانیس وہ ہوتی ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو جانداروں میں کیونکہ قدرتی طور پر نر اور مادہ کا فرق ہوتا ہے اس لیے ان کی تذکیر و تانیس ہیں وہ حقیقی ہوتی ہے مثلا فرض کریں کہ بیٹا بیٹی یا توتہ توتی بھائی بہن اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حقیقی ہیں تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے آپ لوگ پشمن سے یہ ساری چیزیں تھیں وہ پڑھتے آئیں ہیں ہماری جو پڑھنے کی چیز ہیں وہ ہے غیر حقیقی اور غیر حقیقی تذکیر و تانیس یہ اسما کی ہوتی ہے یعنی اسم کی ہوتی ہے بے جان الفاظ کی بے جان چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے یہ اب کیسے کہ دیکھیں بے جان اسما کی تذکیر و تانیس یہ قیاسی ہوتی ہے اور اس کے لیے اہل زبان ہی کو میار سمجھا جاتا ہے عام طور پر الفاظ کی تذکیر و تانیس ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو جس طرح منتقل ہوتی ہے اسی طرح بولی جاتی ہے اگرچہ اس میں بعض جو ہیں وہ مستثنیات بھی ہوئے اس لیے کہ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں قیاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی قائدے کے طور پر آپ کے سامنے آئی ہیں اور سمائی جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو سنی سنیاب تک پہنچتی ہیں اب ہم نے یہاں پر جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ میں آپ کو کچھ ایسے چیزیں بتاؤں گی کہ ہم لوگوں کے وہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں جن سے ہمیں تذکیر اتانی اس میں بڑی آسانی ہوگی یعنی وہ بیسک باتیں ہیں اس کی بنیادی باتیں ہیں کیسے ہیں؟ یہ ایک طرف مذکر کا کولم ہے اور ایک طرف مہنس کا کولم ہے اب دیکھیں کہ یہ آپ لوگوں کی اصل میں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیسے؟ کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے اور تمام فرشتوں کے نام مذکر ہیں قرآن پاک کے تمام نام مذکر ہیں دریاؤں کے نام مذکر ہیں پہاڑوں کے نام مذکر ہیں تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں سوائے یہ اس کے سامنے چیزیں ہیں میں چلیں دوبارہ سی اس کی وضاحت کر رہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے اور تمام فرشتوں کے نام مذکر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ تمام فرض نمازوں کے نام جہیں وہ مولنس ہیں قرآن پاک کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب مذکر ہیں لیکن جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کے نام مولنس ہیں تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں سوائے گنگا اور جمنا کے گنگا اور جمنا یعنی گنگا بہتی ہیں جمنا بہتی ہیں ہاں اگر یہ دونوں ایک اٹھے ہیں گنگا اور جمنا تو وہ بہتے ہیں آئے گا وہ بہتی نہیں آئے گا تو باقی جتنے بھی دریان ہیں سب کے سب وہ مذکر ہیں پہاڑوں کے نام سارے جو ہیں وہ مذکر ہیں لیکن چوٹیاں جو ہیں وہ مونس ہوں گی یعنی پہاڑ جو ہیں جیسے کوہ ہمالیا ہے یا اور کوئی بھی پہاڑ ہے وہ سب جو ہیں وہ مذکر ہوں گے لیکن کیٹو کی چوٹی ہے ہمالیا کی چوٹی ہے نانگا بربت کی چوٹی ہے یہ چوٹیاں جو ہوں گی وہ مونس ہوں گی تمام سیاروں کے نام وہ مذکر ہیں لیکن زمین وہ مونس پولی جاتی ہے مہینے اور دنوں کے نام تمام مہینے وہ مذکر بولے جاتے ہیں سارے دن وہ مذکر بولے جاتے ہیں سوائے جمعیرات کے سارے مہینے وہ مذکر ہیں اور دن جوہیں وہ جمعیرات کے علاوہ سب کے سب مذکر بولے جاتے ہیں اس میں جو دن کے پہر ہوتے ہیں جیسے صبح ہے دوپہر ہے شام ہے صبح ہو گئی دوپہر ہو گئی شام ہو گئی یہ مونس ہوں گے لیکن جمعیرات کا دن یہ بھی مونس ہے باقی سب مذکر ہیں دھاتوں کے نام جتنی بھی میٹلز ہیں سارے دھاتوں کے نام مذکر ہوں گے سوائے چاندی کانسی اور کلی کے یعنی چاندی کانسی اور کلی یہ مونس بولے جائیں گے باقی سب کے سب جہیں وہ مذکر ہیں پھر اسمائے مکبر اسمائے مکبر جہیں وہ جتنے ہیں وہ سب کے سب مذکر بولے جائیں گے اور اسمائے مصغر جہیں وہ سارے مونس بولے جائیں گے تمام بریازموں کے نام ممالک کے نام اور شہروں کے نام مذکر بولے جائیں گے تمام درختوں کے نام مذکر ہیں لغت اور کلیاج جہیں وہ سب مذکر ہیں املا اور خط ہیں وہ سب مذکر ہیں کتابیں جو ہیں وہ کتابیں ہیں ان سب کے نام مونسی ہوں گے کوئی سی بھی آپ کتاب اٹھا کر لے لیں وہ اس کا جب آپ نام بولیں گے تو وہ وہ نام مونسی ہوگا سوائے شاہرامہ اسلام کے شاہرامہ اسلام جو ہے وہ صرف مذکر کے طور پر ہوگا اس کے علاوہ اسی یا کوئی ایسی کلیات ہے کلیات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مذکر ہیں لیکن اگر آپ کسی کلیات کیا کوئی ایسا مجموعہ ہے اس کا نام اگر انورڈڈ کاماس میں کہیں پر لکھا ہے تو پھر وہ مونسی بولا جائے گا وہاں وہ مذکر نہیں ہوگا کیوں کہ وہ ایک خاص طور پر اس کی نشاندہ ہی کر دی گئی ہے کہ یہ خاص کتاب کا نام ہے تو جہاں پر صرف کتاب کا نام آئے گا وہ مونس ہوگا ٹھیک ہے اچھا پھر جن الفاظ کے آخر میں تے شین اور گاہ ہوگا ایسے الفاظ جو ہیں وہ بھی مونسی بولے جائیں گے ٹھیک ہے جس طرح سے لکھیں لفظ جو ہیں وہ راہت ہے نکاہت ہے گھبراہت ہے آہت ہے یا پھر لفظ راس ہے گھاس ہے اس طرح کے الفاظ سے ہیں یہ سارے مونس بولے جائیں گے آگے چلتے ہیں مختلف الفاظ پاس الفاظ جو ہیں ان کی تذکیروں تانیس میں اہل زبان کا اختلاف بایا جاتا ہے دہلی والے جو ہیں وہ مذکر بولتے ہیں اور لکھنو والے مونس یا اس کے برقس بولتے ہیں یعنی جن الفاظ کو دہلی والے مذکر بولتے ہیں ہمارا لکھنو والے مونس بولیں گے اور جنہیں دہلی والے مونس بولتے ہیں لکھنو والے مذکر بولیں گے تو یہ اس طرح سے ان کا عدل بدل ہے اب یہاں پر Airlines کے مثال کے دور پر دہلی والے یہ کہتے ہیں کہ پانی پینا ہے دعاا لینی ہے خدود لکھنے کتابیں دیکھنی ہیں اور لکھنوں والے جو مجھے کہتے ہیں کہ پانی پینا ہے روٹی کھانا ہے خطود لکھنا ہے کتابیں خریدا ہیں اچہے اب کیسے ہے اس لیے کہ جو لکھنو کے لوگ ہیں نا وہ مستر نہیں بدلتے ہیں لکھنو کے لوگ مستر نہیں بدلتے ہیں وہ اس کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیتے ہیں لیکن جو دہلی کے لوگ ہیں وہ اس کو بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا پھر مذکر اور مونس غیر حقیقی جو ہم میں ہمارے نساب میں جو ہے نا وہ غیر حقیقی ہیں تو ایسے یہ بے جان اسم ہیں جن کو اہل زبان مذکر یا مونس بولتے ہیں پھر اب آگے غیر حقیقی جو ہے اس کی بھی دو اقسام ہیں یعنی ان کی بھی آگے تقسیم کر دی گئی ہے اور وہ تقسیم کیسے کی گئی ہے ایک قیاسی ہے یعنی جن کے لیے کوئی قائدہ مقرر ہو ٹھیک ہے باقائدہ اصول و ضابط کے تحت جو ہیں وہ جن کو بنایا جاتا ہے وہ قیاسی ہوتے ہیں اور سمائی کے جس کے لیے کوئی قائدہ مقرر نہ ہو یعنی ایسے الفاظ کے جو سنے سنائے ہم تک پہنچ رہے ہیں ہم اپنے بڑوں سے یا ہم اب نسل در نسل جو ہیں وہ چیزیں ہم سنتے آئے ہیں اور اسی طرح سے وہ استعمال ہو رہی ہیں لہذا ہم انہیں اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ سمائی کہہ آتے ہیں اب اس میں مزید آگے کچھ چیزیں ہیں آپ کے لیے اس میں دیکھیں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ زوم آئینی ہے دو طرح سے ان کے مطلب ہیں لفظ ایک ہے مطلب دو ہیں لیکن وہ دونوں جو ہیں وہ مختلف طرح سے بیان ہوتے ہیں کیسے کہ لفظ ہے تقرار اب تقرار کا لفظ ہے وہ بحث کے معنیوں میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تقرار جو اس کا مطلب دوبارہ بھی ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے تقرار کا ایک مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے دوبارہ اور دوسرا تقرار ہے جھگڑا یہ اب اس میں دیکھیں کہ جب ہم دوبارہ ہے تو استعمال کریں گے تو وہ لفظ مذکر ہوگا لیکن جہاں پر تقرار ہے تو وہ تقرار ہو گئی وہ مونس سے استعمال ہوگا پھر ہے لفظ چاہ چاہ کا ایک معنی کوہ ہے جو مذکر ہے اور دوسرا معنی چاہ کا ہے وہ محبت کے معنیوں میں آتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ مونس میں ہوگا ٹھیک ہے پھر ہے آگے لفظ دوپہر اب جب ہم دوپہر ہے تو یہ دوپہر کیونکہ وہ دن کا ایک وقت ہے تو وہ مونس ہے لیکن لیکن اگر دوپہر یعنی دوپہر ہم کریں گے تو وہ مذکر ہوگا مثلا کیسے ایک تو یہ نا کہ میں دوپہر ہونے کو آئی سورج سر پہ آگیا اور دوسرا جو میں دوپہر کی بات کر رہی ہوں وہ کیسے کہ دوپہر ہوگئے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں سمجھ میں آگئی یہ بات دوپہر اور دوپہر دوپہر یہ دونوں مذکر اور مونس الگ الگ استعمال ہوں گے اچھا اسی طرح سے لفظ ہے توتی توتی جو ہے یہ بھی دو طرح سے ہوگا ایک تو ہے کہ توتی کہ توتی بولی جو توتہ اور توتی ہے اس کا مونس تو توتی بولی دوسرا ہوتا ہے توتی کہ خوب توتی بولتا ہے ان دنوں سے یاد کا دونوں مذکر اور مونس الگ الگ ہوں جائے اچھا جی اس سے اگلا لفظ ہے عرض اب ایک عرض جو ہے وہ چوڑائی کے معنیوں میں ہوتا ہے جو کے مذکر میں آئے گا اور دوسری دوسرا جو عرض کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ التماس کرنا میں آپ میری عرض سن کر فرمایا کہ میری آپ سے یہ عرض ہیں تو یہ ایک مذکر میں ہوگا ایک مونس میں ہوگا اسی طرح سے لفظ ہے کلم ایک تو کلم جو ہے وہ ایک آلہ ہے ٹھیک ہے اور ایک کلم جو ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے درخت کا پیوند لگانا سمجھ میں آرہی ہے بات ایک کلم جو ہے وہ آلہ ہے وہ مذکر میں ہوگا میرا کلم دو یا میرا کلم ٹوٹ گیا اور دوسرا جو ہے وہ کلم درخت کا پیوند لگانا یعنی اس پودے کی کلم اچھی طرح کاٹو یا مالی نے درخت کی کلم لگائی گلاب کی کلم لگائی تو ایک مذکر میں آگیا اور ایک مونس میں آگیا اسی طرح سے لفظ ہے کان اب کان جو ہے وہ ایک ہمارے جسم کا حصہ ہے جو سننے کا حصہ آلہ ہے اور دوسرا جو ہے کان وہ آتا ہے دھات نکلنے کی جگہ جیسے کوئلے کی کان ہے نمہ کی کان ہے اسی طرح سے لفظ ہے گزر ایک تو گزر ہے لفظ ہے جیسے گزرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے لفظ ہوگا گزارا اب گزرنا اور گزارا کے دونوں وہ بھی ایسے مذکر و ونس کے طور پر استعمال ہوں گے اس سے آگے ہے لگن اب لگن جو ہے یہ ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے برتن برتن کا نام ہے اور دوسرا لگن جو ہے اس کا مطلب ہے محبت اسی طرح سے مالا اچھا یہ مالا کا لفظ جو ہے وہ دہلی اور لکھنو میں اس کی مطلب دہلی میں مونس بولا جاتا ہے لکھنو میں اس کو مذکر بولا جاتا ہے لہٰذا اس میں بھی تھوڑی کشمکش آپ کو پائی جائے گی اس میں پھر ہے اس کے بعد لفظ نقاب بھی ایسے ہی ہے کہ وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے مونس بھی اور مذکر بھی والس کا لفظ وہ بھی مذکر اور مونس دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے گیند کا لفظ بھی ایسی ہے کہ وہ بھی دونوں طریقوں سے استعمال ہوتا ہے آپ یعنی چمک ایک آپ جہاں وہ ہے پانی اور ایک آپ جہاں وہ چمک تو پانی اور چمک دونوں میں آپ دیکھیں گے بول کے کہ وہ مذکر اور منس دونوں کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اچھا اب دیکھیں آگے کہ آپ کے یاد رکھنے کی ایک بات اور ہے کہ حروف تحجی میں بارہ حروف جہاں وہ مذکر ہیں اور اکیس حروف جہاں وہ مونس ہیں پھر اس کے بعد اسم مشترک ایسے اسم مشترک جہاں اسم مشترک اس کو کہتے ہیں جو مذکر اور منس دونوں کے لئے بولا جاتا ہے جیسے کھلاڑی جیسے ساتھی مہمان صدر وزیر دوست دشمن یعنی کھلاڑی ہیں وہ چاہے مرد کھلاڑی ہے چاہے عورت کھلاڑی ہے دونوں کے لئے لفظ وہی استعمال ہوگا اس میں ہم جو عورت کھلاڑی ہے لڑکی کھلاڑی ہے ہم اس کے لئے کھلاڑا نہیں استعمال نہیں کریں گے مہمان خاتون جو ہے اس کو ہم مہمانی بولیں گے ہم اس کو کوئی اور مہمانی نہیں کر سکتے یہ اس کے علاوہ وقی اور لفظ ہم اس کے لئے نہیں استعمال کر سکتے یہ کچھ ایسے لفظ ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے استعمال ہوں گے اچھا اس میں دیکھیں بہت سارے ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو غیر زبانوں سے اردو میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کا ہم ابھی کوئی مذکر یا ان کے لیے مونس جو ہیں وہ مقرر نہیں کر سکے ہیں جیسے لفظ ریل ہے یا ریل گاڑی ہے اسٹیشن ہے لال ٹین ہے تو یہ جو ان کی تقسیم ہے یا ان کا جو قائدہ مقرر کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہے اور لیکن آپ کی جو خاص کچھ طرح سے یہ جو میں نے پچھلے ابھی میں نے الفاظ بتائی ہیں زیادہ تر انہی میں سے آتے ہیں لفظ آپ کے ایم سی کیوز میں یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ دکھیں یاد رکھنے کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں آپ کی کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پہاڑوں کے نام دھاتوں کے نام دنوں اور مہینوں کے نام ستاروں اور سیاروں کے نام یہ مذکر ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے نام وہ مذکر ہیں فرشتوں کے نام مذکر ہیں قرآن پاک کے نام مذکر ہیں ہاں اسمانی کتابیں وہ ساری کی ساری مونس ہیں تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے اپنی ذہن میں رکھنی ہیں اگلا لیکچر وہ ہمارا شیری اسطلاحات کے بارے میں ہوگا اور اپنے بہر سارے لکھے گا ای لابیس